اسلام علیکم پینٹس کیسے آپ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں بھی پلاو تو ہم نے یہ ایک پیاز ڈالیا ہے اس میں ادھر بڑی بڑی کسی کاٹی ہوئی ہے اور لسن کی جو ہے نا توڑی ہے ہم نے اس کو ثابت رکھا ہوا ہے اور یہ اب ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور ایک چمچ یہ اب ہم گرم مسالے کا لیا ہے اس میں زیرہ ہے اور کالی مرچہ ثابت اور لونگ ہے یہ دیر چمچ ہم نے اس کا ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ثابت سکا دھنیا پیسا ہوا ثابت سکا دھنیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے دو چمچ نمک نمک یہ دو چمچ ہم نے نمک پہ ڈالیں ہیں اس میں اور اگر اس میں کام زیادہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں زیادہ تو نہیں ہونا چاہیے کام کی نہیں کچائش ہو چاہیے سنے آپ بار میں بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کالی مرچ ڈالیں گے ہم اس میں ایک چمچ اور ہم یہ چیچے کو بند کریں گے اور چھولے میں رکھ دیں گے اچھا نے جی یہاں پیاشر کو رکھ رہے ہیں اس پر میں اچھا نمک پیاشر کو بند کریں گے محمد کریں گے اچھا سکتے ہیں پیاشر کو بند کریں گے چلیں جی یہ بیپ ہم رکھ رہے ہیں کم سے کم چالیس منٹ تاکہ یہ اچھے سے گلد ہے آفتہ افٹار ٹائم چلیں جی یہ ایک پیاس ہم کاٹ رہے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے براؤن کر لینا ہے اور اس کو کٹوری میں نکال لینا ہے ٹھیک ہے یہ ایک پیاز ہے ہم یہ ایک پیاز ڈالیں گے اس میں اس کو کٹوری میں نکال لیں گے یقنی ماری تیار ہے اور اب ہم بڑے بڑے آلو کٹ کے اس میں ڈالیں گے وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں ریسپی ایسی بناتی ہوں جو گھر میں چیزیں موجود ہیں تو آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کوئی اس میں نہیں ہے چلیں جی یہ ہمارا 3 سے 4 چمچ آئل کے ہیں اور مجھے تو انداز ہے تو آپ 3 سے 4 چمچ آئل کے ٹھیک ہے 3 سے 4 چمچ اور چاول ہمارے ہیں آدھا کلو چلیں جی یہ پیاز ہے یہ ہمیں تب تک کرنا ہے جب آپ یہ براؤن نہ ہو جائے داگ براؤن اس کو ہمیں ایک کٹوری میں نکال لیں گے آپ کو بعد میں بتائیں گے پھر ہم اس کیا کریں گے چلیں جی یہ ہماری پیاز براؤن ہو چکی ہوئی ہے اب ہم یہ اس کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں چلیں جی یہ پدینہ ہری مرچ پیاز ہم نے ایک سائیڈ پہ کر لیا ہے اور یہاں پہ آلو ہے ٹماٹر یہ ہم تھوڑے بڑے بڑے کٹیں گے یہ اپنی ہے ہماری پیاز اور یہاں پہ ہم نے پیاز کا مسالہ بنانے کے لئے دوبارہ کے جو ہے وہ کیا ہے پیاز پڑکے ڈالا ہے اب ہم یہ مسالہ ڈالیں گے چلیں جی یہ ایک چمچ ہم نے لال مرچ لیا ہے ایک چمچ ہم نے سکا دنیا لیا پیسا ایک چمچ کھوٹیوی مرچ لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے کالی مرچ لیا ہے اور اب ہم یہ ڈالیں گے اس میں ایسے دو چمچ ہم ذہین کے ڈالیں گے اس میں چلیں جی دو چمچ ہم نے ذہین کے ڈالیں اور اس کو ایسے مکس کی ہے چلیں جی چلیں جی یہ رائتہ تیار کر رہے ہیں اس میں ہم نے پیاز ٹماٹر اور کھیرے ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری مرچ اور پھدینہ گرینڈ کر کے یا جیسے بھی آپ ڈالیں کوٹ کے یا گرینڈ کر کے چلیں جی میں نے کڑی پتہ ڈالیں گے اور اب میں اس میں یخنی اور گوشت ڈالیں گے چلیں جی ہم نے اب یخنی ڈال دیا اس میں اور گوشت بھی ڈال گیا ہے اور یخنی بھی ہم نے ڈال دیا آلو ہم نے اپنی مرضی سے ڈالیں گے کہ وہ اچھے لگیں گے چلیں جی ٹماٹر ہری مرچیں پھدینہ اور پیاز یہ ہم دم پہ ڈالیں گے اور یہ ہم نے رائتہ تیار کی ہے زبردست قسم کا ٹھیک ہے چلیں جی اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چلیں جی اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے چاولوں کی زبردست ایکسیلینٹ دیکھیں چلیں جی چلیں جی اب ہم نے ایک سائٹے زردہ رنگ رکھ دیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ پیاز 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 اوپر سے تدینہ ہری مرچیں اور تماتر اور اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے چلیں جی چلیں جی چلیں جی اب ہم اپنا دم کھول رہے ہیں اور یہ دیکھیں زبردست چاول لگ رہے ہیں زبردست قسم کے بنے ہیں ایک بھی چاول نیچے نہیں لگا ہے اور زبردست قسم کے تیار ہوئے ہیں چلیں جے چلیں جی یہ چاول دکھیں جبli دست قسم کے چاول ٹیار ہوئے ہیں جنا پیاز چلیں جی چاولوں کے ساتھ آپ رائتے کا استعمال کیجئے گا چلیں جی اب اجازت دیجئے گا یہ دیکھیں یہ ایک بائٹ میں چیک کر رہی ہوں اور یہ بائٹ زبردست سو یمی چلیں جی ملتے ہیں پھر کل آپ کو اگر میرا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجئے اوکے پھر ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے اللہ حافظ